چشتیاں گزشتہ سال قبل پرائیوٹ کمپنی پی ایم یو کی جانب سے تحصیل ہیڈکوارٹر میں سوہیل نامی شخص کو ایڈمن کا چارج دیا گیا تھا جو کہ گزشتہ تین سال قبل ریزائن دے کر نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا جس کے باعث پرائیوٹ کمپنی کے سپروائزر عثمان گجر کو انتظامیہ کی ملی بھگت سے اضافی چارج دے کر ایڈمن کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا جس نے سودے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چہیتوں کو ٹی ایچ کیو اسبتال میں سائیکل سٹینڈ لگوا دیا جبکہ موٹر سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے میں ٹھیکہ لینے والی کمپنی کو معاہدے کے مطابق آٹھ سیکیورٹی گارڈ بھی دینے ہوتے ہیں جبکہ دوسری جانب ٹھیکے دار عثمان گجر کی پشت پناہی حاصل ہونے کی وجہ سے اس سے صرف پانچ سیکیورٹی گارڈ کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے جس کے ساتھ ساتھ عثمان گجر نے اسبتال انتظامیہ سے ملی بھگت کر کے چہیتوں کو سرکاری حاشقہ کی سہولت مہیا کروا رکھئے جبکہ ٹی ایچ کیو اسبتال چشتیاں کے وارڈس اور ایمرجنسی میں داخل مریضوں کے لاحقین کو ڈاکٹرز کے ہدایت کے مطابق باہر سٹور سے دوائیات اور اپنے لئے کھانے پینے کی اشاہ خریدنے کے لئے جب بار بار باہر جانا پڑتا ہے تو واپسی پر پارکنگ سٹینڈ والے ان سے دوبارہ پرچی کی رقم وصول کرنے کے لئے پریشان کرتے ہیں اور اسی طرح مسکورہ کمپنی نے تین گارڈس پہلے ہی کم رکھے ہوئے ہیں اور اوپر سے مزید اختیارات کا نجائز کرتے ہوئے بقایا پانچ گارڈس کو اسبتال میں غیر قانونی اپنی سرکاری رہائش پر بابند کیا ہوا ہے چنانچہ اسبتال انتظامیہ جو مبجنہ طور پر مال چمک گھمک کے نتیجے میں خوابے خرگوش کے نیند سو رہی ہے شہریوں نے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزار کمیشنر برہاولپور اور ڈپٹی کمیشنر بہاون لگر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کروائی چاہے اور ملوث کرداروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی چاہے